سو ویلکم بیک گائز تو انا ایم ٹائم مومنٹس سب سے پہلے تو آپ سب کو سوری میں کافی دن سے ہی ویڈیوز کا اپلوڈ نہیں کر پا رہا مگر میں نے آڈیوز کا کافی سیادہ میٹیریل جمع کر کر رکھ لیا ہوا ہے جسے کہ صرف مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا بہت بہت ہی چل میں آپ سب کے لیے کافی سیادہ میسنگ اور انفرمیٹیو کانٹنٹ اپلوڈ کرنے والا ہوں اور اس ویڈیو کے تھوڑ میں آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ساؤل لینڈ جس کا کہ آپ سب کو پتا ہے اپیسوڈ ڈیلے ہو چکا ہے تو اس کے آنے سے پہلے میں نے اس کے مین سارے نیو کریکٹرز کی انٹروڈکشنز کی ویڈیوز کو بنا لیا ہوا ہے جسے کہ میں کل تک اپلوڈ کر دوں گا جس میں سب سے پہلے ہو وہ یوہاں اور تانگ وو تانگ اور آ رہے سارے نیو سائٹ کریکٹرز کی ویڈیوز ہونے والی ہیں تو جتنے لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی بولو کر لینا تاکہ چیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ سب کو اس کا نوٹیفکیشن مل چاہیں آج کے دن ہم بات کرنے والے ہیں بیٹل سو دہہمز کے اپیسوڈ اپیسوڈ 49 کے پارڈ ون پر اپیسوڈ سٹارٹ ہوتے ہی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ماسٹر اور شاو یین کے اسی سین کو جہاں پر شاو یین کو ماسٹر ایویک کر دیتے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہی شاو یین ماسٹر سے کہتا ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دو سال تک نہیں دیکھا آخرکار آپ کیسے ہیں جس کے ساتھ ہی ماسٹر شاو یین کو اپنی حالت بالکل ٹھیک بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی شاو یین سے کہتے ہیں مجھے ایسا نہیں لیکھتا کہ تمہیں ابھی بھی اپنا خیال کرنے کی سرابی پرواہ ہے کیونکہ تم نے کمپلیٹلی اپنی بوڈی کو اندر سے ہی ڈسٹوائی کر دیا ہوا تھا تمہاری حالت کافی زیادہ خرام ہو چکی ہوئی تھی جو سنتے ہی شاو یین ماسٹر سے کہتا ہے جب تک میں اپنے ٹیچر کو اوے کر سکتا ہوں پھر مجھے اپنی بوڈی کی سرابی پرواہ نہیں ہے چاہے پھر میری بوڈی کے ساتھ کچھ بھی کیوں نہ ہو چاہے جس کے ساتھ ہی ماسٹر شاو یین کو اٹھاتے ہیں اور اٹھتے ہی سب سے پہلے ہی شاو یین سائلن کا اسے بچانے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے مگر سائلن یہاں پر سیدھا سیدھا شاو یین سے کہہ دیتی ہے میں نے تمہیں نہیں بچایا بلکہ تمہیں ماسٹر نے سیو کیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں اگر تمہیں بچاتی بھی تو میں نے صرف اسی لیے بچانا تھا کہ مجھے تمہارے اس سے سپیرٹ ریکاوری پلز چاہیے اس کے علاوہ میری تمہیں بچانے کی کوئی بھی اور ریسن نہیں تھی جو کہتے ہی سائلن یہاں سے چلی چاہتی ہے جس کے ساتھ ہی ماسٹر شاو یین سے کہتے ہیں میں نے ایسا نہیں تھا سوچا کہ میڈیوسا سکائی سویلونگ پائیتھن کی ساؤل کے ساتھ فائنلی فیوز ہو چاہے گی جس کی وجہ سے اس کی سٹرینٹھ بھی کافی سیدھا انکریس ہوئی ہے اور ابھی کے لیے تو مجھے اس بات کا بلیف بھی نہیں ہے کہ میں اپنی ابھی کی سٹیٹ کے اندر میڈیوسا کو ڈیفیٹ کر سکتا ہوں جس کے ساتھ ہی شاو یین ماسٹر سے کہتا ہے آپ کو پریشان ہونے کی سرورت نہیں ہے میں نے سائلن کے ساتھ ایک سال تک کا دوبارہ سے کانٹریک کر لیا ہوا ہے جس میں کہ وہ میرے اوپر اٹیک نہیں کرنے والی بلکہ وہ مجھے پروٹیکٹ کرنے والی ہے جو سنتے ہی ماسٹر شاو یین کو ٹیس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم نے ابھی ابھی سائلن کہا ہے جس کے ساتھ ہی شاو یین کہتا ہے میں نے اسے یہ نام دیا ہے جس پر ماسٹر شاو یین کو اور ٹیس کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے پاس ہر دفعہ ہی اس طرح کے نوٹی آڈیاز موجود رہتے ہیں ایونکہ تم نے ایک اس طرح کی سٹرانگ اور پاورفول اور ایسے کریکٹر کی لڑکی کو بھی کنکرر کر لیا ہے جس کے موڈ کا کوئی بھی پتہ نہیں چلتا مگر جو بھی ہو تمہیں ابھی بھی جتنا ہو سکے اتنا سیادہ کیئرفول رہنا ہوگا کیونکہ میڈیوسا کا آؤٹ آف کنٹرول ہونا کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے اگر تو تم میڈیوسا کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہو تو پھر آنے والے ٹائم میں وہ تمہاری سب سے بڑی ہیلپ بننے والی ہیں مگر اگر تم ایسا کرنے میں فیل ہو چاہتے ہو تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ سب سے پہلے تم ہی میڈیوسا کے ہاتھوں سے مارے چاہوگے جو سنتے ہی شاو یین ماسٹر کی بات پر ایگری ہو چاہتا ہے جس کے ساتھ ہی ماسٹر شاو یین کو ایک ایسی میڈیسن دینے کا کہتے ہیں جس سے کہ شاو یین اپنی پرسنل ہیلتھ کو انکریس کر سکتا ہے جو سنتے ہی شاو یین بات بدلتے ہوئے ماسٹر سے کہتا ہے آپ دو سال تک سوتے رہے ہیں مگر ابھی کے لیے آپ کے اویکن ہونے کے بعد مجھے آپ کی پاور پہلے سے بھی زیادہ انکریس ہوئی لگ رہی ہے جس کے ساتھ ہی ماسٹر کہتے ہیں میری پاور پہلے سے زیادہ انکریس نہیں ہوئی میری پاور لانسٹ ٹائم سے صرف تھوڑی ہی زیادہ انکریس ہوئی ہے اگر تو میں فولی ریکور ہونا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ابھی کے لیے مجھے سب سے پہلے اپنے لیے ایک باڈی کو ڈونڈنا ہوگا مگر اس بات کو چھوڑو فالن ہارٹ فلیم کا کیا ہوا ہے جو سنتے ہی شاو یین ماسٹر کو بتاتا ہے میں نے اسے پیوری فائی کر لیا ہوا ہے جس پر ماسٹر شاو یین کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں مجھے اس بات کی امید تھی کہ تم کبھی بھی مجھے ڈسپونڈ نہیں کروگے مگر اسی کے ساتھ ہی شاو یین ماسٹر سے کہتا ہے مجھے ہمارے ٹریٹر سے جان چھڑوانی تھی جس انسان نے آپ کے ساتھ دھوکھا کیا تھا میں نے اس کے کام تمام لگا دیئے ہیں جو سنتے ہی ماسٹر کافی زیادہ حد تک سیڈ ہو چکے ہوئے تھے حالانکہ ماسٹر کے فیس پر یہ بات نظر نہیں دیا رہی کہ ماسٹر اندر سے کتنے زیادہ سیڈ ہو چکے ہوئے ہیں مگر پھر بھی ماسٹر جنہوں نے کہ ہان فینگ کو اپنے چائلڈ کی طرح رکھا ہوا تھا اس سے اپنے چائلڈ کی طرح پیار کیا کرتے تھے ماسٹر نے اس پر سب کچھ قربان کر دیا ہوا تھا ماسٹر یہ نہیں سنتے ہی کافی زیادہ سیڈ ہو چاہتے ہیں مگر شاو یین کو سیڈ نہ کرنے کی وجہ سے ماسٹر پھر بھی شاو یین کا شکریہ ہی ادا کرتے ہیں تاکہ شاو یین کو اس سب سے ہٹ نہ ہو جو سنتے ہی شاو یین ماسٹر سے کہتا ہے مگر جیسے ہی میں نے ہان فینگ کو کل کیا تھا تو تب کے دن ساؤل ہال کے لوگ اپیئر ہوئے تھے اور انہوں نے ہان فینگ کی سپیرٹ کو کیپچر کر لیا ہوا ہے جو سنتے ہی ماسٹر کافی زیادہ شوق ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہان فینگ شاید سے ابھی کے لیے نہیں مرا وہ ابھی بھی زندہ ہو سکتا ہے جو سنتے ہی شاو یین بھی کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ایسا سوچا ہی نہیں تھا جس کے ساتھ ہی شاو یین کہتا ہے کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہان فینگ کی بوڈی کو دوبارہ سے ریکور کیا جا سکتا ہے جس کے ساتھ ہی ماسٹر شاو یین سے کہتے ہیں بات چاہے جو بھی ہو ہان فینگ ایک مرتبہ مر چکا ہے اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جس کے لیے ہمیں سیادہ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر ابھی کے لیے جس بات کے لیے ہمیں کیوریس ہونا ہوگا وہ بات یہ ہے کہ حال آف ساؤلز کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چل چکا ہوا ہے کہ میری ساؤلز تمہارے ساتھ موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ ہی دیر کے بعد کافی سیادہ سٹوانگ لوگوں کو تمہارے پیچھے بیچنے والے ہیں اور تمہیں ہنڈ ڈاؤن کرنے والے ہیں جو سنتے ہی شاو یین یہاں پر ڈھرنے کی بچائے ماسٹر سے کہتا ہے میں بھی صرف اسی بات کا انتظار کر رہا تھا اور میں ان سے ذرا بھی نہیں ڈرتا میں ان کا ویٹ ہی کرنے والا ہوں چاہے وہ جب بھی میرے اوپر اٹیک کرنا چاہے وہ لوگ آ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ میرے فادر کا غائب ہونا بھی ان سے ہی ریلیٹڈ ہے جس کی وجہ سے مجھے ان سب کے ساتھ اپنا سپور بھی سیٹل کرنا ہے جس کے ساتھ ہی ہمارا ویو چینج ہوتا ہے پر ہم لوگ دیکھتے ہیں ہان فینگ اور ہال آف سولز کے اپیئر ہوئے مسٹیڈیس پرسن کو جس نے کہ ہان فینگ کی سول کو کیپچر کر لیا تھا یہ ہان فینگ کی سول کو لے کر کسی سرٹن پوائنٹ کی طرف چاہ رہا ہوتا ہے جو سرٹن پوائنٹ ڈیفینیٹلی ہال آف سولز ہی ہو سکتا ہے مگر یہ ہان فینگ کو کافی زیادہ برے طریقے سے یہاں سے لے کر چاہ رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی ہان فینگ اس سے کہتا ہے میں ہال آف سولز کے پرسن موگو کو چانتا ہوں جو سنتے ہی یہ مسٹیڈیس پرسن یہاں پر رک جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہان فینگ کی حالت کافی زیادہ خراب کرنے کے بعد کہتا ہے ہمارے ہال آف سولز کی اتنے زیادہ آنئرڈ ماسٹر ہے آخر کار تمہارے جیسے چھوٹے سے انسان کو اس طرح سے ریکوگنائز کر سکتے ہیں سٹارٹ کر دیتا ہے مگر اسی کے ساتھ ہی ہان فینگ دوبارہ سے اس سے کہتا ہے میں نے آج سے پہلے موگو کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ کام کیا تھا جس کے تھو میں نے اپنے ماسٹر کو ہرٹ کیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ میرے پاس ایک ایسی چیز موجود ہیں جو کہ موگو کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے اگر تو تم مجھے وہاں پر لے کر چھاتے ہو تو دیفینیٹلی موگو تمہیں بہت ہی اچھا ریبانٹ دینے والا ہے جو سنتے ہی یہ مستریس پرسن ہان فینگ کو چھوٹ دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس سے کہتا ہے تم نے اپنے ماسٹر کو دوکھا دیا ہوا ہے کیونکہ اپنے کولیکس کو بھی بٹرے کیا ہوا ہے تم سچ میں بہت ہی بڑے لسن ہو اگر تو تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو پھر میں تمہیں یہ لازمی بتاؤں گا کہ موت صرف تمہارا آخری پوائنٹ نہیں تھا بلکہ تمہاری سزا موت سے بھی زیادہ بری ہو سکتی ہے جو سنتے ہی یہ مستریس پرسن ہان فینگ کو بہت ہی زیادہ برے طریقے سے یہاں سے لے کر چاہتا ہے جو کہ ایک ویلن کی اینڈنگ ہوتی ہے اور ابھی کے لیے ہان فینگ کو بھی اس بات کا پتہ چل تو جانا چاہیے تھا کہ جو سب کچھ اس نے کیا ہے وہ سب کچھ غلط تھا کیونکہ جس ہال آف سولز کے لیے وہ آج تک کام کرتا آیا ہے وہ ہال آف سولز اس کی کتنی بری حالت کر رہا ہے جس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں شاؤ یین اور ماسٹر کے ویو کو جہاں وہ شاؤ یین بیٹھا ماسٹر کو اپنی نیو فلیم دکھا رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی ماسٹر شاؤ یین کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں تم نے بہت اچھا کام کیا ہے تم نے ان دونوں فلیمز کو مرچ کر لیا ہوا ہے جس کے ساتھ ہی شاؤ یین ماسٹر سے کہتا ہے ابھی کے لیے میرے پاس آل ریڈی دو ہیون لی فلیمز فیوز ہو چکی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کے لیے ابھی اگر چاہوں تو ایک باڈی کو ریفائن کر سکتا ہوں جو سنتے ہی ماسٹر شاؤ یین سے کہتے ہیں یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر بون چلنگ فلیم کے ساتھ ان دونوں فلیمز کو مرچ کیا چاہے تو پھر تم ایسا ضرور کر سکتے ہو مگر تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو میٹیریلز ہمیں ریفائننگ کے لیے ضرورت پڑھنے والے ہیں وہ میٹیریلز کافی سیدھا ریئر ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی چلدی نہیں کرنی شاہیے جو سنتے ہی شاؤ یین ماسٹر سے کہتا ہے آخر کار ہمیں کون سے میٹیریلز کی ضرورت پڑھنے والی ہیں میرے پاس ابھی کے لیے بلیک کارنر ڈومین میں کافی سیدھا سٹرینٹھ موجود ہیں جس کی وجہ سے اگر تو میں چاہوں تو شاید سے میں ان میٹیریلز کو ڈونڈ سکتا ہوں جس کے ساتھ ہی ماسٹر شاؤ یین سے کہتے ہیں جن چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑھنے والی ہے وہ چیزیں ڈونڈنے سے نہیں ملتی بلکہ انہیں ہم لوگ صرف لگ سے ہی حاصل کر سکتے ہیں جو سنتے ہوئے شاؤ یین دوبارہ سے سیڈ ہو چاہتا ہے مگر اسی کے ساتھ ہی ماسٹر شاؤ یین کو بتانے کے لیے اگری ہو چاہتے ہیں اور شاؤ یین سے کہتے ہیں ہمیں باڈی ریفائن کرنے کے لیے تین مین اوبچیکٹس کی ضرورت پڑھنے والی ہیں جن میں سب سے پہلا بون بلڈ سملٹنگ پل ہیں جو کہ سیونڈ ٹائر کی پیک لیول کی پل ہوتی ہیں اور کبھی کبھار تو یہ پل ریفائن ہوتے ہوئے سیونڈ سے ایٹ ٹائر پر بھی ٹرانسپارم ہو چاہتی ہیں جس کے بعد ہمیں سیکنڈ شیسٹیز کی ضرورت پڑھنے والی ہیں وہ لیول سیونڈ کے مانسٹر کا ایزینس بلڈ ہونے والا ہے مگر اس بلڈ کو حاصل کرنا کافی اسیدہ مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے ہمیں اس طرح کے مانسٹرز کو کل کرنا پڑتا ہے جو مانسٹرز ایون دو سانگ لیول کے پیکٹیشنرز تک کبھی سامنا کر سکتے ہیں اور ان کو کافی اسیدہ ہارڈ ٹائم دے سکتے ہیں جس کے بعد ہمیں جس تھرڈ چیز کی ضرورت پڑھنے والی ہیں وہ ایک دو سانگ لیول کی سکیلٹین باڈی ہونے والی ہیں جس میں کہ سپیرٹ موجود نہ ہو اور اگر تو چاہے تم اس طرح کی کسی باڈی کو ڈونڈ بھی لیتے ہو تو پھر اسے حاصل کرنے کے چانسز کافی سیادہ کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ کلین جس کے پاس دو سانگ لیول کی باڈی موجود ہونے والی ہیں وہ کبھی بھی اپنے دو سانگ انسٹر کی باڈی کو اتنی ہی آسانی سے تمہیں نہیں لینے دیں گے بلکہ وہ جیتنا ہو سکے اتنا سیادہ جلدی کوشش کرتے ہوئے تمہیں ان کے راستے سے ہی ہٹا دیں گے جس کے ساتھ ہی شاو یین گی سن کر کافی سیادہ شاک ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی کہتا ہے اور یہ سب باتیں کرتے ہوئے شاو یین کافی سیادہ شاک ہوتا ہے کیونکہ شاو یین کے فیس پر جتنے بھی امیدیں موجود تھیں وہ ساری ختم ہوئی نصر آ رہی ہوتی ہیں جس کے ساتھ ہی ماسٹر شاو یین کو کہتے ہیں مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ان سب کو حاصل کرنا کافی سیادہ مشکل ہیں جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ ابھی کے لیے ہمیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اسی بات سے کافی سیادہ خوش ہوں کہ تم میرے لیے ایک باڈی کو ریفائن کرنا چاہتے ہو اور تم مجھے جلدی سے جلدی واپس ریوائیو کرنا چاہتے ہو اور ایک ٹائم ضرور ایسا آئے گا جب کے وقت تم ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو چاہو گے جو سنتے ہی شاو یین ماسٹر کے ساتھ دوبارہ سے پرومس کرتے ہوئے ان سے کہتا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یار لیڈین سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور میں ہر کوشش کرنے کے بعد ہر حال میں ان تینوں انگریڈینٹس کو جتنا چلدی ہو سکے اتنا چلدی ڈونڈنے والا ہوں جس کے ساتھ ہی ماسٹر شاو یین کو اور بھی سیادہ اچھی نیوز دیتے ہوئے اس سے کہتے ہیں جیسے ہی تم میرے لیے باڈی کو ریفائن کر دوگے اور میں اس کے ساتھ اپنی ساری پاور کو کمبائن کر لوں گا تو اس کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تب کے وقت کی میری پاور میری لاسٹ کے ٹائم کی باڈی کی پیک کنڈیشن سے بھی سیادہ ہو جائے اور اگر تو تب کے وقت میری پاور اس طرح کے لیول پر پہنچ جاتی ہیں تو مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ اس کے بعد اگر ہم تمہاری گرل فرینڈ کے کلین میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر چانے کے بعد بھی ایون ان لوگوں کو بھی مجھے ریسپیکٹ پے کرنا ہوگی جس کے بعد وہ لوگ ضرور ہماری بات سنیں گے جو سنتے ہی شاو یین کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ صرف ایک دو شینگ لیول کے پریکٹیشنر کی ریسپیکٹ کرنے والے ہیں اور یہاں پر شاو یین اپنا موٹیف بھی یہی بنا رہا ہوتا ہے کہ ماسٹر کی باڈی کو ریفائن کرنے کے بعد مجھے بھی ہر حال میں دو شینگ لیول پر پہنچنا ہوگا تو ایک دن سرور ایسا آئے گا کہ جس دن تم بھی اپنی گرل فرینڈ کے کلین کو میچ کرنے کی پاور حاصل کر لوگے اور دیفینیٹلی ان کے رائیول بنچا ہوگی کیونکہ تم آل لیڈی ٹونٹی یرز کی ایج میں ایک دو وانگ لیول پر پہنچ چکے ہوئے ہو جو کہ تم پہلے ایسے انسان ہو جس کے ساتھ ہی شاو یین ماسٹر کو اپنے پاس سے ایک سکرول اور ایک اور باکس نکال کر دے دیتا ہے اور ماسٹر سے کہتا ہے میرے پاس ایک یہ چیز بھی موجود ہے جو کہ میں آپ کو چیک کروانا چاہتا تھا جسے دیکھتے ہی ماسٹر کافی زیادہ شوک ہو چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی شاو یین ماسٹر کو بتاتا ہے یہ لائف ایکسپینسیو پیلز کے پوشن اور ریسیپی ہے جسے کہ میرے سیکنڈ برادر نے ایکسیڈینٹلی اپٹین کر لیا ہوا ہے جس کے ساتھ ہی ماسٹر شاو یین سے کہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے سیکنڈ برادر نے آلریڈی اس پل کو بھی یوز کر لیا ہوا ہے جس کے ساتھ ہی شاو یین ماسٹر کو بتاتا ہے تب کے وقت میرے سیکنڈ برادر کو ایسا ہی لگا تھا کہ شاید سے ہان فینگ نے مجھے کل کر دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے بدلہ لینے کے لیے میرے سیکنڈ برادر نے اس پل کو ایٹ کر لیا تھا اور وہ اپنی ساری لائف کو ٹرین کروانے کے بعد فائنلی دو وانگ لیول پر تو پہنچ گیا تھا مگر ابھی کے لیے اس کے پار صرف جینے کا ایک سال ہی رہ چکا ہے جو سنتے ہی ماسٹر اور بھی سیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اپنے مارن میں سوچنے لگتے ہیں آخرکار شاو فیملی کے سارے بچے ہی اتنے سیادہ ٹیمپرامنٹ کے کیوں ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہی شاو یین ماسٹر سے کہتا ہے کہ سچ میں ہم لوگ لائف ایکسپینسیو پل کا انٹی ڈوٹ کر بھی سکتے ہیں یا فیر نہیں جو سنتے ہی ماسٹر کے مرن میں کافی سیادہ تھوٹس آنا سٹارٹ ہو چاہتی ہیں جس کے ساتھ ہی ماسٹر شاو یین کو بتاتے ہیں جب بھی کسی ایسی پل کو ریفائن کیا چاہتا ہے جو کہ یوز کرنے کے بعد انسان کی باڈی کو ڈیمیج ملے تو ہمیشہ ہی اس کے ساتھ انٹی ڈوٹ کو بھی کریٹ کیا چاہتا ہے اگر تو اس پل میں پوائیسن موجود ہے تو پھر ضرور اس کا کوئی نہ کوئی انٹی ڈوٹ بھی موجود ہوگا حالانکہ مجھے اس بات کا پورا یقین تو نہیں ہے بگر ہم لوگ انٹی ڈوٹ بنانے کے لیے ٹرائز ضرور کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہی شاو یین ماسٹر سے کہتا ہے اگر ایسی بات ہیں تو پھر میں آپ کو اس بات کے لیے بھی ریکویسٹ کرنے والا ہوں کہ آپ جلدی سے جلدی کوئی انٹی ڈوٹ بنانے کی کوشش کریں تاکہ میرے بردر کی جان کو بچایا جا سکے جو سنتے ہی ماسٹر شاو یین کی بات پر ایگری ہو جاتے ہیں اور ابھی کے لیے اسے ریسٹ کرنے کا اوڈر کرتے ہیں تاکہ شاو یین اپنی ساری پاور کو ریکوور کر پائیں جس کے ساتھ ہی شاو یین یہی پر بیٹھ کر کلٹیویشن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ماسٹر دوبارہ سے اپنے پائنٹ میں سوچتے ہیں لائف ایکسپینسنگ پیل اس کے انٹی ڈوٹ کو ڈونڈنا اتنا بھی زیادہ آسان کام نہیں ہے مجھے ابھی کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ شاو یین کا ماسٹر بننا مجھے سچ میں کافی زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے جس کے ساتھ ہی ہمارا پارٹ ون یہی پر کمپلیٹ ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دو اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کیلئے چینل کو سبسکرائب لازمیں کر لینا میں ملتا ہوں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لگیو